اور ایسٹ ایف ایم پر آج انٹرویو ہو رہی ہے سمن اور ہمارے ساتھ ہیں ویشالی جنہوں نے شروع کی ہے جن کا یہ آئیڈیا تھا پانچ سال محنت کے بعد کہ ایک ایسی ویب سائٹ کھولی جائے سمن جہاں پر آپ کو سائنس کی اور مزامین جو ہیں دھرم کے ساتھ بھی جڑے آپ کے سکرپچرز جو ہیں آپ کی انڈین لائف سٹائل جو ہے اس کے جو مسائل ہیں ان پر بات ہو اور لنڈن میں ہمارے لسنر سن رہے تھے انہوں نے کیا کہا ہے بس ٹھیک ٹھاک آپ سنائیے گا اور بھرت اس سائٹ پر ضرور جائے گا کل سے آپ بھی جڑیے گا سامن اس ویب سائٹ سے اور اگر آپ کو نہیں پتا میں کیا بات کر رہی ہوں تو جب بچے گھر آتے ہیں آپ کے حزبان گھر آتے ہیں ان کو ضرور کہیے گا دیکھو میں نے سنا ہے کہ ایک ویشالی ہیں جنہوں نے یہ بہت ہی یونیک ویب سائٹ شروع کی ہے اور اس کا نام ہے ڈبلی 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 ڈالٹ انڈین سکرپچرز ڈالٹ کوم انڈین سکرپچرز ایک لفظ ہے ویشالی یہ آج کے جو بچے ہیں آج کے جو جو جوان ہیں ان کے لیے تو بہت ضروری ہوگا کہ دے ویزٹ یور ویب سائٹ اینڈ گین سو مچ نولیج آپ کو لگتا ہے دیر وز ا سرٹن ویکیوم تھوڑی دیر کے لیے جو کہ ہمارے جوانوں میں تھا ان کو اتنی جانکاری نہیں تھی جو آپ نے فل کرنے کی کوشش کی ہے جی بالکل بکوز نہیں کہ ان کو انٹریس نہیں تھا بٹ ہماری لائف سٹیل اتنی فاسٹ ہو گئی ہے کہ اتنے سارے دوسرے کمیٹمنٹ آ گیا ہے کہ سکول میں اتنا پریشر ہے کالج میں کمپیٹیشن ہے بعد میں کام میں اتنا پریشر ہے تو وہ چاکر بھی نہیں جا سکتے لیکن اب واپس یہ ٹائم آیا ہے کہ انڈیا میں یا فی ایو ایس میں ہر جگہ پہ لوگوں کو اپنی اوریجنل جو ہمارا جو اوریجنل جہاں سے آئے ہے جو اس مٹی سے ہم جڑے ہیں اس کے بارے میں اور اس مٹی کے جو گن ہے اس کے بارے میں وہ جاننا چاہتے ہیں تو اسی لیے جو تھوڑا بہت ایسا ٹائم شاید 10 یا 15 یا 20 سال ایسا آیا تھا جس میں وہ تھوڑا ڈسیپیر ہو گیا تھا اور یا پھر کم دکھ رہا تھا وہ اب واپس اُبھر کے آیا ہے کیونکہ کیا ہے جب آدمی سٹرگل کرتا ہو اور لائف میں بہت سارا چیلنجز ہو وہ اس طرف شاید نہیں مڑ سکتا لیکن اب ایسا ہے کہ تھوڑے لوگ بھی سیٹل ہیں ریسیشن ہے تو لوگوں کو سمجھ میں آیا ہے کہ صرف لکشوری سبھی کچھ نہیں ہوتا اور اب ویلنیس 100% ویلنیس جو ہے منٹل این ایموشنل ویلنیس کے بارے میں ہر جگے پہ لوگوں کی آویرنیس ہے فائر پروینشن ہے مور ایمپورٹن دن فائر فائٹن رائیٹ سوڑی ریزن ہے کہ ہم یہ اس کے لیے کہاں سے آئے اور ہم کتنا بھی ڈسکنیکٹ ہو جائے بڑ ہماری تھنکنگ ہماری لائف سٹائل کھانے پینے بیٹنے کا لوگوں سے بات کرنے کا سبھی کچھ ہمارے جو اریجنل کلچر اور جہاں پہ وہ اریجنل جو سالوں پہلے سبتر ایشی نے کونسیپٹ بنایا تھا سوسائٹی کا وہ وہیں سے آتا ہے چاہے ہم مانے یا نہ مانے ہم چاہے انڈین ڈریس پہنے یا ویسٹین ہماری جو تھنکنگ ہے ہر چیز میں ریلیٹ کرنے کے لیے وہ وہی ہے وہ کتنا بھی ہم آگے چلے جائیں وہ وہی رہے گی اور اسی کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہم اسی کو زیادہ ایمپورٹنس دے اور ہم بھگوان اور اسی کو ہی نہیں باقی سائی لائف سٹائل جو ہماری ویدک اور انڈین ہم اسی کو واپس ریوائیو کریں یہ بڑی اچھی بات ہے لیکن میں نے ابھی ابھی پڑا بھی یہ تھا کہ آپ فنڈ ریز بھی کریں گے فنڈ ریزنگ یعنی صرف شاید اسی کے لیے کہ ہم کو لائیبریریز جو ہے جو اکدم پرانے ہزار دو ہزار سالوں پہلے کی جو پتر ہے جو کہیں کہیں لائیبریز میں ابھی بھی آویلیبل ہے ہم ان کو پریزرگ کرنا چاہتے ہیں تو وہ شاید ایک چیز ایسی ہے جہاں پہ ہم اکیلے ابھی تو افکارس میرے فیملی سے مجھے سپورٹ ہے بہت ایونچولی وہ سارے چیز جو بہت بہت بڑا پروجیکٹ ہے شاید اس کے لیے ہم کرنا چاہیں گے بہت اوڈرائیز تو یہ کمپلیٹلی میرے پروجیکٹ تو نہیں ہے اوکے اب دیکھتے ہیں ہلو ہلو جی جی میں نیلا شید بول رہی ہوں نیلا شید فرمائیے میں آپ کو یہ ٹاپک کے لیے بہت دھنیوات دیتی ہوں اور وائشہ لی جی کو بھی کانگریچولیٹ کرتی ہوں کیونکہ میں خود ایک آرکیالوجیسٹ ہوں آرکیالوجیسٹ پھر تو آپ کی سویدہ کی ضرورت پڑے گی وائشہ لی نیلا شید ہیں لائن پر وہ کہتی ہیں کہ بہت اچھا آپ کا پروجیکٹ ہے اور وہ آرکیالوجیسٹ ہیں بہت 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 بڑیا بہت آرکیالوجیسٹ کے کمینٹس آج کے تاریخ میں بہت ایمپورٹنٹ ہے بہت صرف انہوں نے منزل сд capacity اور ہمارے آرکیالوجیسٹ جتنے بھی ہے جتنے بھی لکھے ہیں تھوڑے بہت وہ سارے آرکیالوجکل پروف کے ساتھ میں ہیں تو اگر وہ بھی مدد کرنا چاہے تو شیس مردکم ایمیہ شگنیش اللہ قوم آپ نے یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے بہت میربانی نیلا شید فرکولنگ تو ویشالی یہ بات ہے کہ یہ جو سکرپچرز یہ لائبرریز the government must also be preservation of these the government must be they do but frankly speaking وہ اتنا شاید ان کے طرق پہنچتا نہیں ہے یا پھر ان کو اتنا ملتا نہیں ہے تو وہاں پہ ہم نے سوچا کی بہت لوگوں نے ہمیں بتایا ہے when we were doing our research کہ we should help them out تو ہم نے سوچا ہے شاید اس کے لئے definitely کچھ کریں گے ابھی تو صرف ایم ہے کہ ہمارا content ہمارا concept جو ہے وہ پوری طرح سے ابھی تو صرف ہم نے first phase کو launch کیا ہے کیسے کیسے topics آپ نے already کر دی ہیں ابھی تھوڑے بہت ہمارے جیسے کہ کچھ 200-300 scriptures میں سے 50% scriptures live ہیں اور اس سے around 500-1000 articles live ہیں لیکن وہ ہمارا صرف 30% ہے ابھی اور ہم نے جو plan کیا ہے جو اگلے 3-4 مہنے میں آئے گا وہ اور سارا content آئے گا اور تب بھی شاید more than 5000 articles will be there on the site اور تب تک سارے scriptures will be live on the site تو جو scrollers ہیں وہ جانتے ہیں وہ scriptures کیا ہے ان کو پتا ہے اور جو beginners ہیں جو بلکل نہیں جانتے ان کے لئے بھی ہیں کمال کی بات ہے اور free online matchmaking بھی ممکنی ہے وہ سب وہ بھی ہم نے سوچا ہے اب اسے ہمارا سب کچھ ready ہے platform لیکن وہ 3 مہنے کے بعد ہم نے سوچا ہے کہ سارے tools ہے جتنے پنچانگ جیسے which is indian calendar وہ یا matchmaking ہو یا astrological chart ہو وہ سارے free ہم کر دیں گے because وہ چیزوں کے لئے لوگ بہت سارے پیسے دیتے ہیں ہم نے سوچا ہم application خرید کے ہم اپنے viewers کو free دیں گے horoscopes بھی provide کریں گے جی horoscope بھی جی 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 online سب بھی کچھ online ہوگا وہ آپ printouts لے کے بنا لیجائے آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیں دور ہونا چاہیے horoscope جیسی باتوں سے نہیں غلط astrologers سے دور ہونا چاہیے astrology سے نہیں وہ difference ہے science اچھ سہی ہے but لوگ آج انہوں کو 10-15-20-15 پڑھ کے وہ سب اپنا you know business start کر دے ہیں اسی میں تکلیف ہے knowledge میں تکلیف نہیں ہے بالکل اچھا یہ بات ہے تو پھر ایسا کرتے ہیں ایک چھوٹی سی break لے لیتے ہیں اور سامین اگر آپ نے کچھ پوچھا سیمی صاحب thank you so much for the text دیشا آپ نے جو بھیجا ہے بہت ہی خوبصورت ہے تھوڑی دیر کے بعد میں پڑھتی ہوں یہ آپ کا جو ہے شیر لیکن پہلے ہم نے بات کرنی ہے سامین ویشالی کے ساتھ اس ویب سائٹ کی بہت ہی عجیب انوکی قسم کی یہ ویب سائٹ ہے جس سے آپ کتنا کچھ حاصل کر سکتے ہیں اور سامین ہم بات کر رہے ہیں ایک ویب سائٹ کے launch کی جس کا نام ہے www.indianscriptures.com جو کہ آج کو launch ہو جائے گی نیروبی میں اور کیا کچھ اس میں رکھا ہے سامین خزانہ ہے جانکاری کا معلومات کا اور آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں ضرور register ہو جائیے گا کل سے شروع اور ہم جاتے ہیں ٹھیکہ میں ہماری لسنر جی بہت مہربانی اور میں بہت خوش ہوں کہ انہوں نے یہ ویب سکھو لی ہے کیونکہ کوئی بھی پودا ہو جو ہمیں لگایا ہے ابھی ہم اس کے جڑوں کو پانی نہیں دیتے تو پودا مر جا جاتا ہے واقعی واقعی بہت ضروری تو آئی ریلی اپریشیج لیکن ایک بات میں بہشانی جی کو کہنا چاہوں گی کہ وہ سب ہی لینگوئے میں ہاں تو ہمارے کے ہنڈی ہے پنجابی ہے ہاں تو چلو جنگ اسٹرپلے پہ ہیں ہاں ہاں کیسے بہن بائیں یہ نہیں جانتے ان کے لئے ہنڈی پنجابی مراتھی جو نا وہ کھرنی چاہیے ٹھیک ہے میسیس دھنجل کہتی ہے آپ نے بہت اچھا کیا کہ ہر پودے کو ضروری ہے پانی دینا ورنہ وہ مرجہ جائے گا تو ویشالی افکورس شیز آلسو ڈیمانڈنگ پنجابی میں بھی تو ہونے چاہا جی ہم نے ویسیس سکھ گرانت ہم نے پنجابی میں بھی ریجٹائز کیے ہے تو وہ بھی شاید دو یا تین دن وہ تو دو تے دن سٹیٹ وائد کلچر جو ہے جن کا ان کا کھانا سے لے کے پہننا وہ سارے چیزیں بھی ہم نے رکھی وہ تو ابھی بھی ہے سب سٹیٹ کی جیلری کیا ہے اس کا کلچر کیا ہے ان کا پہننا اٹھنا سب ہی کچھ ہے تو ایک سیکشن ایسا ہے وہ سارے سٹیٹ پہ ہی کونسنٹریٹ کرتا ہے جس میں پنجابی منگالی مہاراج تھی گجراتی ساؤتھ انڈین تیمیل تیلگو سب بھی کچھ آ جائے گا سو ایسا ہے اچھا مجھے بتائیں عورت کا کیا have you dealt with بھارت یا ناری کی جو سٹیٹی ہے جو مازی میں تھی بھوت کال میں جو اب ہے ہم نے ایک سیکشن رکھا ہے جو صرف انڈین ویمن کے بارے میں جس میں ہم نے دکھا ہے کہ پہلے کی عورتیں کیوں زیادہ پاورفول تھی اب کی جنریشن کو لگتا ہے کہ زیادہ فریڈم ہے لیکن ان کے پاس فریڈم ہے لیکن پاور نہیں ہے پہلے کی عورتوں کے پاس پاور تھا وہ ساری چیزے جو گھر پہ بیٹھ کے دیسائیڈ کرتی تھی وہ اب جا کے خود بہار مردوں کے ساتھ لڑنے کی ٹرائی کر رہے مجھے نہیں لگتا ہے وہ کچھ کام آئے گا وہ جو پہلے کا پاور تھا کہ گھر سے لے کے ہزبن سے لے سب ہزبن کچھ 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 سکتی تھی اپنے حساب سے وہ شاید زیادہ باور فول تھا ہم کو وہ ہی کہنا ہے آج کے جنگر جنریشن کو اور سب کو کہ آپ جس بکوز بہار جائے جو دھیان نہیں رکھا ہزبن کے صاف کمی نی کیا تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ ایک 9 to 5 job کے لئے آپ اتنی سارے چیزیں سکریفائز کر دو اور میں نے سنوے آپ کے شوہر بہت ساتھ دیتے ہیں آپ جی very much mr kamal shah he's from kisumu ان کو تو میں سائٹ پہ موبائل applications آئیں گے پھر ویڈیو کانفرنس ہوگا لوگ اپنے questions پوچھ سکیں گے بلوگ آئے گا تو سارا almost development میں ہے چار یا پانچ مینوں کی بات لیکن سارا پھر second third phase کی حساب سے it will come online kamal ka استعمال ہے technology ka wish you all the best and good luck for the launch today thank you